موسیقی بدلتے اور ترقی کرتے بھارت کی یہ تصویریں کسی بدرمہ داغ سے کم نہیں ہیں بڑے شہروں سے لے کر دہی علاقوں تک کوڑے کچھرے کا نمٹان کرنا بڑی مشکل بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں ہر سال بانسٹھ ملینٹن فضلہ پیدا ہوتا ہے جس میں سنتوں سے گھرے لو کامکاس سے اور زراعت وغیرہ سے پیدا ہونے والے فضلے کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یہ گندگی کے دھیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آلودگی کا سبب بن جاتا ہے کچھ سال پہلے تک شہروں سے اٹھائے گئے فضلے کو شہر کی حد سے باہر آبادی سے دور ڈمپنگ گراؤن میں کھلا پھیک دیا جاتا تھا جس سے آلودگی اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی تھیں ملک کے عوام کو اس پریشانی سے نجات دلانے کے لیے مرکزی حکومت نے سوچ بھارت مشن کے تحت کچھرے کے انتظام کا ایک ماسٹر پلان بنایا ہے تاکہ کچھرے کو ایک مشکل نہیں بلکہ وسائل کے طور پر استعمال کیا جا سکے حالکہ اس بات کو سن کر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر فضلے کو وسائل کے طور پر کیسے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اس کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں کتنے طرح کا فضلہ پیدا ہوتا ہے نامیاتی فضلے کو بائیو ڈی گریڈیبل یعنی گیلا فضلہ بھی کہا جاتا ہے جیسے سڑھے گلے پھل سبزیاں چھلکے اور باورچی خانے سے مطالق دوسرا فضلہ جانوروں کا فضلہ کھیتوں سے پیدا کھر پتوار اور فصلوں کے باقیات وغیرہ خوشک فضلہ گھرے لو استعمال کے بعد پلاسٹک کی خالی بوتلیں، ٹھیلیاں، گتے کے ڈبے، کاغذ، پرانے اخبار، کانچ، دھات اور لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا سامان وغیرہ گھرے لو خطرناک فضلہ ڈائپر، نیپکن، جراسیم کش، زہریلے کیمیا، پینٹ، گریز اور صفائی وغیرہ کے استعمال میں آنے والے کیمیا، پرانی بیٹری وغیرہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سیگریشن آف ویسٹ یعنی فضلے کو الگ الگ کرنے کا ملک کیا ہوتا ہے دراصل حکومت نے ایک ایسا منصوبہ بنایا ہے جس کے تحت گھروں سے نکلنے والے مختلف قسم کے فضلے کو تین مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور اسے الگ الگ جمع کیا جائے گا جیسے گیلے فضلے کا استعمال بائیو گیس بنانے اور توانائی پیدا کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے وہیں خوشک فضلے کو ریسائیکل کر اس سے نئے سامان بنائیں جا سکتے ہیں اور خطرناک گھریلو فضلے کو مختلف کیمیا اور فیزیکل عمل کے تحت دوبارہ استعمال کے قابل بنانے یا اسے گلنے کے لائق بنایا جاتا ہے تاکہ یہ آلودگی نہ پھیلا سکے ایسا کرنے سے نہ صرف فضلے کا صحیح طریقے سے انتظام ہوگا بلکہ ملک کے عوام کو آلودگی سے بھی آزادی ملے گی فضلے سے توانائی کی پیداوار کی جائے گی محول میں صدھار ہوگا اور ترقی میں بھی مدد ملے گی اتنا ہی نہیں نئی پہل کے پیچھے حکومت نے فضلہ بیننے والوں کو بھی مالی طور پر مضبوطی دینے کا عظم لیا ہے جی ہاں حکومت نے کارپوریشن اور شہروں میں غیر رسمی فضلہ بیننے والوں کو اپنے فضلہ انتظامی عمل میں شامل کرنے کی ہدایات دی ہیں ملک کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ قومی پالیسی کے ذریعے غیر رسمی حلقے کو فضلہ انتظام میں شامل کیا گیا ہے بھارت میں پندرہ لاکھ سے زائد غیر رسمی فضلہ بیننے والے ہیں ان سبھی لوگوں کو فضلہ انتظامیہ سسٹم میں شامل کر بہتر آمدنی کے مواقع فرام کرائے گئے ہیں ساتھی شہروں میں فرقہ جاتی مقامات پر فضلہ جلانے یا پھیکنے والوں پر سپارٹ فائن لگانے کی بھی تجویز ہے ویسٹ منیجمنٹ سسٹم کو مزید کارگر بنانے کیلئے حکومت نے بنیادی دھانچے میں بھی مزید تبدیلیاں کی ہیں جیسے دیہی اور شہری علاقوں میں گیلہ اور خوشک فضلہ پھیکنے کے لیے فرقہ جاتی مقامات پر ہرے اور نیلے رنگ کے کوڑے دان لگائے گئے ہیں سوچ بھارت مشن کے تحت بڑے کوڑا گھروں سے فضلہ جمع کرنے اور اسے ویسٹ منیجمنٹ پرانٹ تک پہنچانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے یہی نہیں گاؤں یا شہر ہر طرف بیداری تحریکے چلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ جس فضلے کو گندگی سمجھ کر ادھر ادھر پھیک دیتے ہیں تاکہ وہ اسے ایک وسائل کی شکل میں اپنائیں اور اس کا صحیح دھن سے انتظام کریں یہ ضروری ہے کہ ہر کمبہ اپنے گھر ہی سے ویسٹ منیجمنٹ کی شروعات کرے اگر ہمیں صحیح معلومات ہے تو یہ کرنا بہت آسان ہے باورچی خانے میں ایک الگ کوڑے دان رکھیں اس میں باورچی خانے کا فضلہ جمع کریں جیسے پھل، سبزیوں کے چھلکے، بچا ہوا کھانا، چائے پتی وغیرہ اس گلے فضلے کا استعمال ہم نامیاتی خات بنانے میں کر سکتے ہیں جو ہمارے کھیت، کیاریوں اور فصلوں کے لیے بے حد سود مند ہے خوشک فضلے جیسے پلاسٹک، دھات، کانچ اور کاغس کو الگ کر مختلف قسم کے فضلے کو ہر ہفتے ریسائکلنگ سینٹروں پر بھیجیں ایسا کر کے ہم فضلے سے بھی منافع کما سکتے ہیں سینیٹری ویسٹ جیسے ڈائپر، نیپکن، ٹوائلٹ پیپر اور پیٹ کے لیے باتروم میں الگ کوڑے دان ہونا چاہیے ایسے فضلے کو لینڈ فل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے فضلہ جمع کرنے والے تین طرح کے فضلے کو الگ الگ طرح سے جمع کر اسے اس کے ٹریٹمنٹ ڈسپوزل پلانٹ پر لے جانا چاہیے تاکہ ایک مقام پر جمع کر مختلف قسم کے فضلوں کا انتظام کیا جا سکے اب تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ ویسٹ منیجمنٹ ہمارے لیے کتنا مفید ہے اور یہ کہیں نہ کہیں آنے والے کل کی ضرورت بھی ہے تو آج سے ہم بھی یعظم کریں کہ بجائے فضلے کو یہاں وہاں پھیکنے کے اسے سمیٹ کر رکھیں گے اور ملک کو صاف سترا رکھنے میں ایک ذمہ دار شہری کا فرض نبھائیں گے صاف ملک کی ذمہ داری ہم سب کی ہے حصے داری موسیقی